نحمدہ و نسلیلہ رسولِ کریم امم آباد ایک ساتھی سوال پوچھا کہ وہ دفتر میں کام کرتے ہیں اور دفتر کے لیے سہری اور افطاری بنانی پڑتی ہے اب ان کو کیا روزے کے ساتھ وہ چکھنا کیا ان کے لیے جاہد ہو جائے گا یاد رکھیے گا کہ شریعت میں چھوٹ دی ہے ماں کو ماں کو چھوٹ شریعت میں دی ہے کہ بچہ اگر بغیر چبائے کھانا نوالا نہیں کھا سکتا تو ماں چبا سکتی اس لیے کہ شوہر ایسا ظالم ہو کہ اگر بچہ روئے گا تو شوہر وہ کر سکتا ہے گساخی کر سکتا ہے بتمیدی بھی کر سکتا ہے انہیں روزے کی حالت میں عدب نہ کرے احترام نہ کرے لٹھ مار دے اور مار پٹھائی شروع کر دے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے تو پھر شریعت اس میں چھوٹ دیتی ہے کہ آپ اس کو نوالا چبا کر کھلائیں تو آپ کو روزہ مکروہ نہیں ہوگا لیکن اگر ایسا نوالا ہو چبانے کی کوئی ضرورت نہ ہو پھر روڑ نوالا چبائے گی ہماری بہن تو پھر روزہ مکروہ ہوگا پھر بچنا چاہیے بغیر ضرورت نہیں کرنا چاہیے شدید ضرورت کے تحت کر لینا چاہیے اسی طرح اگر آپ کسی کے ملازم ہیں کسی کے دفتر میں کام کرتے ہیں اور آپ کی ذمہ داری ان کا کھانا بنانا ہے اب آپ بھی روزے کے ساتھ چک سکتے ہیں عورت کی طرح جو بچے کے لیے چکا سکتے ہیں کہ آپ کا مالک آپ کا آنر آپ کا ایم ڈی یا کوئی بھی دفتر کا سپر ویڈر وغیرہ وہ آپ سے بھی لڑ سکتے ہیں نوکری سے نکال سکتے ہیں شہریت نے آپ کو بھی چھوٹ دی اللہ ہم سب کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بغیر ضرورت کی اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہر چیز چکھنا چروع کر دے اور چکر کھانا چروع کر دے ایسا بھی ناوروزہ ٹوٹ جائے گا بغیر ضرورت کے نہیں ضرورت کے تحر اسی طرح ساتھ نے سوال پوچھا کہ جنادہ آیا اور میں نے نماز کی نیت کی ہوئی تھی نماز پڑھنا تھا پھر جنادہ کے لئے نماز میں نے توڑ دی کیا صحیح کیا جیہاں صحیح کیا اگر فرد پڑھ لئے تھے تو پھر آپ نے گناہ کا کام کیا نفر پڑھ لئے تھے تو پھر آپ نے صحیح کیا توڑ دینی چاہیے نفر بعد میں پڑھ لئے نہیں چاہیے جنادہ پہلے پڑھ لئے نہ چاہیے اللہ ہم صدق و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سلطنت پر عمل کی توفیق ہے ہم صدق و نبی کریم صدق و نبی کریم صحیح کیا ہم صدق و نبی کریم صدق و نبی کریم صدق و نبی کریم صدق